بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تاک راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی ان راتوں کو عبادت کی کوشش کریں اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراوی پڑھیں اور اس کے بعد دو یا چار رکعت پڑھ کر سو جائیں یا سہری میں بیدار ہو کر دو یا چار رکعت تحجد پڑھ لیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب مل جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس مجھے معاف فرما دے کہ یا رر زمانہ dig terrorists ... ڈیالا ڈیالا جائے ڈیالا 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 موسیقی